مزفرنگر دنگا کیس میں گرفتار بی ایس پی ودھائک نور سلیم رانہ کو کورٹ نے چودہ دن کے لیے جیل بھیج دیا ہے نور سلیم رانہ کو تھوڑی دے پہلے ہی کورٹ میں پیش کیا گیا تھا اور اب انہیں جیل بھیج دیا گیا ہے نیا ایک حراست میں بھیجا گیا ہے چودہ دن کے لیے نور سلیم رانہ کو بی ایس پی کے ودھائک ہے نور سلیم رانہ مزفرنگر میں دنگا بھڑکان ایک آروپ ہے نور سلیم رانہ پر اور اب چودہ دن کے لئے جیل بھیجا گیا ہے گرفتار کرنے کے بعد کوٹ میں پیش کیا گیا اس پر عزت جان کا ارکلیم ایسا تھا ایوی پینیو سمادہ تارویکان جڑ گئے ہیں ایوی کان ابھی تک جو گرفتاریاں ہوئی ہیں لیکن اس کے علاوہ اور تمام لوگ ہیں جن کی گرفتاری ہونی باقی ہے تو باقی گرفتاریاں کب تک ہوں گی؟ دیکھئے جو گرفتاریاں ہیں وہ بہت سوچ سمجھ کر کے پولس کر رہی ہے کیونکہ کئی جو پکش ہیں وہ ان گرفتاریوں سے ناراض ہو سکتے ہیں بھڑک چکتے ہیں اور ابھی مزفرنگر کے حالات پوری طریقے سے کابو میں نہیں آئے ہیں اس لیے جو پولس ہے وہ بہت چوز والی نیتی اپنا رہی ہے اور وہ یہ دیکھ رہی ہے کس کو گرفتاری کرنے سے جو انس کے پیچھے لوگ ہیں وہ کم بھڑکیں گے اس آدھار پر وہ گرفتاری کر رہی ہے اور وہ گرفتاری سب ہی کی ہونی ہے لیکن خاص طور سے جو محول ہے اور جو سمرتھک ہیں وہ نہ بھڑکیں اس کا پورا پورا کیا بک رہی ہے پولس اس لیہات سے آج صبح سریش رانہ کی گرفتاری ہوئی ان کو چودہ دن کی نیائی گراسط بھیجا گیا اس کے بعد بی جے پی کے دوسرے ویدھائک کی گرفتاری ہوئی اور پھر اب ان کی نور سلیم کی گرفتاری ہوئی ہے اور تینوں کو ہی بھیج دیا گیا ہے چودہ دن کی نیائی گراسط میں جو ابھی تک ہوئی ہیں انہیں چودہ دن کی نیائی گراسط میں بھیجا گیا ہے تو مزدفرنگر دنگا کیس میں ابھی تک تین نیتا گرفتار ہو چکے ہیں بی ایس پی کے ویدھائک نور سلیم رانہ کو آج گرفتار کیا گیا چودہ دن کی نیائی گراسط میں بھیج دیا گیا آج جی بی جے پی کے ویدھائک سنگیت سوم نے سرنڈر کر دیا میرٹ میں انہوں نے سرنڈر کیا بی جے پی ویدھائک سوریش رانہ کوکل لکھنوں کے گھومتی نگر سے گرفتار کیا گیا تینوں نیتاؤں کو چودہ دن کی نیائی گراسط میں جیل بھیج دیا گیا ہے تو اب تک تین گرفتاریاں ہو چکی ہیں لیکن سولہ کل نیتا ہے جن کے خلاف نون بیلیبل وارنٹ جاری کیا گیا تھا اس لئے سوال کی باقی نیتاؤں کی گرفتاری کب تک ہوگی بی جے پی کے دو اور بی ایس پی کے ایک نیتا کی گرفتاری ہو چکی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ دنگے کے آروپی باقی نیتاؤں کی گرفتاری کب تک ہوگی کی سولہ نون بیلیبل وارنٹ ہیں ان بی ڈبلو ہیں اور ابھی تک پولس جس طرح سے گرفتاری کر رہے ہیں وہ یہ لگ رہا ہے کہ حالات کو دیکھتے ہوئے دیرے دیرے گرفتاری کی جاریے قادرانہ سنگیت سوم بھارٹیندو سنگ یہ وہ تمام نام ہیں جن کے خلاف نون بیلیبل وارنٹ غیر زمانتی وارنٹ جاری کیے گئے تھے نور سلیم رانہ گرفتاری ہو چکے ہیں نور سلیم رانہ کی اس کے علاوہ سید الزمان کانگرس پارٹی کے نیتا ہیں ان کے خلاف بھی وارنٹ ہے نریش ٹکیت پرموک ہے بھارتہ کسان یونین کے راکیش ٹکیت بھارتہ کسان یونین کے نیتا ہیں یہ تمام نیتا ایسے ہیں جن کے خلاف گرفتاری وارنٹ جاری کیے گئے تھے لیکن ابھی تک تین گرفتاریاں ہوئی ہیں اسد زمہ سلمان سعید نوشاد قریشی احسان قریشی کانگرس پارٹی کے نیتا ہیں اومویش نیتا آر ایل ڈی ہرپال سنگھ کسان نیتا ہیں چندرپال کسان نیتا ہیں یہ وہ تمام لوگ ہیں جن کے ابھی تک گرفتاری نہیں ہوئی ہے کیونکہ سولہ ایسے نیتا ہیں جن کے خلاف بورنٹ چندرپال کسان نیتا ہیں تصویریں آپ مزفنگر کوٹ کی دیکھ رہے ہیں جاہاں پر نور سلیم رانا کو پیش کیا گیا تو خلطی نیتاوں کی گرفتاری ہو چکی ہے اور تینوں کو ہی چودہ دن کی نیائے کھراست میں بھیج دیا گیا یہ تصویریں مزفنگر کوٹ کی جب بی ایس پی کے بتائیک نور سلیم رانا کو ماں پر پیش کیا گیا اس کے بعد چودہ دنوں کے لیے نیائے کھراست میں اب بھیج دیا گیا چوبیس تاری کے لیے لگا دی چوبیس من موvin مختلف چوبیس من موپنی زمانت سے سنوائیں چوبیس طاری کو چوبیس من ہوج کی چوبیس من موپنی آپ نے این ٹیسے پیٹری nuestro تو انتوں میں چودہ دن کی جیسی ہے nee چودہ دن کا تو remant بولتے ہیں میجیسیر صاحب جو چودہ دن کے لئے بھیج دے ہیں اسے میں چوبیس طاری کی بھیج دی کہ کرتے ہیں کمی ٹڑیرانا کی بھی ٹائنٹ نہیں لیکن اصل میں کوٹ نے کہا کیا پوری سوٹ نے تو کچھ نے کوٹ کی تو اسٹیکنل سرکاری وقیم نے اس پہ ہماری جو پلی کے سنتیہ اپتی کے لیے سمیہ مانگ لیا کہ ہیڈائی کے لیے اور اس ویرے سے ہماری چوبیس تاریخ اسم میں ہو گئی ہے اور چوبیس میں ہماری بیر ہو جائے گی ہے اگر ان کے خلاب کو یہیڈینس ہو گا تو وہ تو دیکھیں پرساسن دیکھے گا میرا نام مننانک بالیاں اور ایڈوکیت ہے